اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایڈ بی نیوز اور میں ہوں ایمن باٹ پاک پتر میں انٹی کرپچن نے کروائی کرتے ہوئیے باسٹھ ایکٹھ سرکاری رقبہ واغذار کروا لیا ڈپٹی ڈیریکٹر کے مطابق واغذار کروائی گئی ارازی کی مالیت ساڑھے پندرہ کروڑ روپے ہے دیکھتے ہیں بیرو چیف ملک ریحان نواز کی رپورٹ انٹی کرپچن حکام نے گاؤن ڈھکو چشتی میں کروائی کرتے ہوئیے باسٹھ ایکٹھ سرکاری رقبہ واغذار کروا لیا ڈپٹی ڈیریکٹر انٹی کرپچن رانہ فواد احمد نے میڈیا کو بتایا کہ واغذار کروائی گئی ارازی کی مالیت ساڑھے پندرہ کروڑ روپے ہے قبضہ مافیا ارسد دراز سے ارازی پر قابل تھا انہوں نے بتایا کہ واغذار کروائی گئی ارازی کا قبضہ میک میں ریونیو کے حوالے کر دیا ان کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجاب اور ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپچن پنجاب گوھر نفیس صاحب کے حکم پر زیر نگرانی ڈیریکٹر ریجن ساہیوال آج پاک پتن میں کاروائی عمل ملاتے ہوئے انٹی کرپچن اسٹیپڈشنٹ پاک پتن نے باسٹھ اکڑ رقبہ راضی جو صبائی حکومت کی ملکیت ہے وہ ناجائز قبضہ مافیا سے واغذار کروا لیا ہے رقبہ کی مالیت پندرہ کروڑ پچاس لاکھ رپے ہے یہ رقبہ آج ریونیو ڈیپارٹمنٹ مقامی پولیس کی مدد سے انٹی کرپچن اسٹیپڈشمنٹ پاک پتن نے واقضار کروایا ہے اور موقع پر رقبہ جو ہے وہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ہینڈ آور کر دیا گیا ہے انٹی کرپچن اسٹیپڈشمنٹ پاک پتن نے اب تک سات ارب رپے کا رقبہ جو ہے وہ سات ہزار کنال زیادہ جو ہے وہ واقضار کروا لیا ہے اور مزید کاروائیاں جاری ہیں مزید پر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایزر بی نیوز فالو کریں ایزر بی نیوز کو یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پر